اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پر 15 انچ کا ٹیوی ہے جی چائنہ کا اس میں فالٹ یہ ہے کہ جب ہم اس کو پاور دے دیتے ہیں یہ سیٹ آن ہو جاتا ہے لیکن اس کی نکر پر ایک اس جگہ پر ایک تالہ آ جاتا ہے وہ کیسے آپ کو دکھاتا ہے یہ آپ دیکھیں اس کے نکر پر ایک تالہ آ چکا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس کا ریموٹ وغیرہ یہ اس پر ورک نہیں کر رہا بلکل نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی لیکن ہمیں یہ کنفارم کرنا پڑے اگر ریموٹ اسی کا ہے یا کسی اور کا ہے تو وہ اس کے پاور سے بٹن سے ہمیں ملوم ہو جائے گی یہ پاور سے بٹن سے دیکھنے آف ہو چکا ہے اب اس کو دوبارہ آن کیا کیونکہ ریموٹ اس پر ورک کر رہا ہے یہ کنفارم ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ ریموٹ اسی کا ہی ہے میرے نام محمد الطاف اور میرے چینل کا نام ہے الطاف الیکٹرونکس سبسکرائب کریں اور ساتھ پہلے بیلے کے اندباد محمد طاف الیکٹرونکس سبسکرائب کریں اب ہم نے اس کا فارٹ دور کرنا ہے کہ یہ جو دوکر پر اس کے طالع آ چکا ہے یہ فارٹ ہمارا کس طرح سے دور ہوگا اس کے دور کرنے کے دو طریقے کار ہیں وہ کونسے ہیں ایک طریقے کار تو یہ ہے کہ اس کے ٹی وی کو اپن کرنا پڑے گا اپن کرنے کے بعد اس کا ایک اپروم ہوتا ہے اس کا نمبر ہوتا ہے چویسی زیرو آٹھ ٹھیک ہے جی اس کو ہمیں چینل کرنا پڑے گا لیکن اس کے چینل کرنے سے ہمیں اور بھی پریشانی بن سکتی ہے وہ کونسی کہ اس کی ویٹیکل سائز کا پھر پر آسکتا ہے اس کے بینڈ وغیرہ اس کی اگر سیٹنگ جو ہے فیکٹری کی وہ سب ہی آؤٹ ہو سکتے ٹھیک ہے جی ہم ان سبھی چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سب سے بہتر جو فارٹ دور کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ریموٹ سے ہے یہ جو ہمارے پاس ریموٹ ہے اس کا یہ اوپر ایک ڈسپلی والا بٹن ہوتا ہے اس نکر پیس کے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے تیس سکنٹ کے لیے لگتار پریش رکھنا ہے جیسے ہم اس کو تیس سکنٹ کے لیے پریش رکھیں گے اس کا یہ والا لاک اوپن ہو جائے گا اب اس کا دیکھ لیں یہ ریموٹ کا کوئی بٹن بھی اور نہیں کام کر رہا جیسے بلکل ریموٹ اس کا ہے ہی نہیں ایسے ہو رہا ٹھیک ہے اور فرانسیس کے بٹن بھی کام نہیں کر رہے ٹھیک ہے اب اس کو میں یہ ڈسپلی والا بٹن تیس سکنٹ لیے پریش کرنے لگا ہوں آپ یہ دیکھیں سبز ہو چکا ہے اس کا لاک اور یہ لاک ختم ہو چکا ہے اب اس کا ریموٹ بھی کام کرنے لگا یہ آپ دیکھیں لیکن اس میں ایک اور فارٹ ہے کہ اس کا بلو گن نہیں آ رہی ٹی وی تو ہمیں اپن کرنے پڑے گا اس بلو گان کے لیے ٹھیک ہے میں وہ بھی آپ کار کیا آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ اس بلو گان کا کیا اس کا پرابلم ہے تو بٹنگا ہو گیا رہا ہے اس کا ٹرانسٹر جو اس کا ٹرانسٹر ہے اس کا جو کوپین کا سولڈر وغیرہ چھوڑ چکا ہے اس میں کیا پرابلم ہے یہ کوئی چیز اور خراب ہے وہ بھی اس کے مٹریز کرتا ہوں یہ اس کی بیس کے جو ٹرانسٹر ہے یہ سولڈر چھوڑ چکے ہیں ان کو میں سولڈ کرنے لگا ہوں اس کے بعد اس کا ولٹیج وغیرہ بھی چیک رہا دیتا ہوں آپ کو جو آپ اس کے بلو گان کے ولٹیج بہت زیادہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے اس کو سولڈ کرنے کے بعد پھر چیک کر لیتے ہیں میں نے اب یہ تینوں گنوں کے ٹرانسٹروں کو سولڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو پاور دے کر میں چیک کر لیتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو اس کا چیویس سیرو آٹھ ایپ روم آئیسی ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے لاک کے لیے وہ یہ والا آئیسی ہے ٹھیک ہے جی یہ والا آئیسی ہے اس کو ہمیں چینج کرنے سے بھی ہمارا یہ جو لاک والا آپشن یہ فتم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا بلو بھی ٹھیک ہو چکا ہے معاف فرانس سے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ اب اس کے فرانس سے تینوں سولڈ ہو چکے ہیں اب ہمارے فوٹو بلکل فیٹتے ہیں یہ آپ کو فرانس سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے ٹی وی مکمل دور پر ٹھیک ہو چکا ہے جی ٹھیک ہے جی آج کسی ہمارے یہ والی ویڈیو پر ویڈیو اچھے لگتا لائک اور شیئر کیجئے گا ہمارے چینجل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ ماں کوḍ بی four FO環ہ نہیں کھارک 빵